آدھاب ناظرین این ایس کی آواز آپ کے روبرو میں ہوں آپ کا مزبان عمران بڑھانا آج کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آئے شروعات کرتے آج کی چند اہم خبروں سے جنبی تشبیر کے پورواما زلہ میں ایک سڑکہ حادثے میں ایک بزرگ کی موت ہو گئی جب کی پانچ دگر زخمی ہو گئے ایک ایلکار نے بتایا کہ خادصہ زلہ کے ایک امرے گاؤں میں پیش آیا جس کے نتیجے میں کم کم چھے افراد زخمی ہو گئے ہمارے نوائندہ اکبال بشیر کے مطابق شارٹن سیر نگر کے ایک خاندار نے پریس کالنے سیر نگر میں تحسل دار بٹواری اور بینجلس ڈپارٹمنٹ کے خلاف اعتجاج کیا انہوں نے محکمہ وینیو پر احضام لگایا کہ اوٹ کے آرڈر کے بعد بھی محکمہ کے ملازمین ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہے ہیں اب کام نے بتایا کہ شمالی کشمیر کے کپاڑا زلہ میں جمعہ کشمیر کا ایک پولیس اہلکار جمعہ کی دو پیر کو اس کی سروس رائح کو غلطی سے گرنے کے بعد حلاق ہو گیا التجہ مفتی نے آج سیر نگر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ اپنا پاسپورٹ کے اس عدالت میں جاری رکھے گی اس کے پاسپورٹ کی میاد دو جنواری کو قتم ہو گئی تھی اور اس نے نئے پاسپورٹ کے لیے گزشتہ سال آٹھ جون کو درخواست دیکھی پنجابی گلہ کارت سیدھو موسے والا کا ایک نیا گانہ جس کا انوان میرا نا ہے ان کی پہلی برسی سے ایک ماہ قبل جمعہ کو ریلیس کیا گیا ریلیس کے بعد ہی گارے کو میلینز میں ویوز اور لیٹس موجھ چکے ہیں جمعہ کشمیر کی انتظامین ایلیٹرین گورنر منو دسینہ کی قیادت میں بادی میں مندروں کی جائدادوں کی غیر قانونی لیز پر خاصلی تحقاتی ٹیم ایس آئی ٹی کی تحقات کا حکم دیا ہے جبکہ ڈیوپی کرویشنروں کو ایک ہفتے کے اندر تازہ ترین انوانٹری پیش کرنے کی اختیار کی گئی ہے نیشنل انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی کی طالبہ نے کشمیر کا پیرا ویسنگ مارڈل گو کارٹ تیار کیا ہے جو اگلے ہفتے تامل نارو میں خونے والے قومی صدا کے مقابل میں حصہ لے گا سنگر کے راجباد علاقے میں پولیس نے غیرہ کلو گرام سے زیادہ ہیروین اور غیرہ لاکھ باسی آزار پوائنسو نزدی کی برامدگی کے سلسلے میں پہلے سی آر پی ایپ کے ایک جوان سمیے دو افراد کو گرکتار کیا گیا تھا اسی سلسلے میں آج تیسرا ملزمان کو بھی گرکتار کیا گیا ہے ڈیموکریٹیو پروگیس و آزاد پارٹی کے بنیادی رکن زائد حسین جان نے جمعہ کو آزاد قیادتواری پارٹی سے منسپل چیئرمن بڑھگام اور زلہ بڑھگام کے بیس منسپل کونسلوروں کے ساتھ ڈی اے پی سے استفاد دے دیا ہے جمعہ کو مرکزی وزیرات سہت کے اعداد و شبار کے مطابق ہندوستان میں چھہہزار پچاس نائے کرونا وائرس کے کیسز درج ہوئے ہیں جو دو سو تین دنوں میں سب سے زیادہ ہے جبکہ فال کیسز بڑھ کر اٹھائیس ہزار تین سو تین ہو گئے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا اردوخہ پرنامہ انشاءاللہ کل اسی وقت پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ